بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کتاب درس اخلاق کا ساتھوں درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے غصے کی اقسام ہماری بحث غصے کے موضوع پر چل رہی تھی ممکن ہے کہ غصہ انسان کو تباہی کی راہ پر لے جائے اور اسے درندہ بلکہ اسے بدتر بنا دے قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ انفال آیت نمبر بائیس خدا کے نزدیک جانوروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو گونگیں بہرے بنے رہتے ہیں اور سمجھ سے کام نہیں لیتے البتہ غصے کی دو قسمیں ہیں شیطانی غصہ اور رحمانی غصہ جو غصہ انسان کو حیوان سے بدتر بنا دیتا ہے وہ شیطانی غصہ ہے البتہ جو غصہ حکم خدا کے مطابق ہوتا ہے وہ انسانیت کے اصولوں سے نہیں ٹکڑاتا ایسے غصے کو ہم رحمانی غصہ کہہ سکتے ہیں ایسا غصہ معاشرے کے لیے خیر کا سرچشمہ بن جاتا ہے برکتوں کا باعث قرار پاتا ہے اور شرکی رہا میں رکاوٹ بن کر اسے روکتا ہے کبھی غصہ ضروری ہو جاتا ہے جیسا کی عرض ہوا غصہ انسان کی ایسی حالت کو کہتے ہیں جو اس پر اس وقت تاری ہوتی ہے جب وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز یا کام دیکھ لیتا ہے اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے اور وہ اس کو درست بنانے یا راہ سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اور جب یہ کام ممکن نہیں ہوتا تو وہ انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے البتہ آدمی کو دنیا میں اگر غصہ نہ آئے تو اس کے لیے زندہ رہنا دوبھر ہو جائے البتہ زندگی کے حالات مناسب اور گوارہ بنانے کے لیے غصے کا صحیح استعمال جاننا بہت ضروری ہے انسان میں غصے کا ہونا لازمی ہے غزب کی قوت کے ساتھ ساتھ شہوت کی قوت کا ہونا بھی زندگی کے لیے ضروری ہے یہاں شہوت سے مراد نعمتوں کی خواہش ہے کھانے پینے کی اشتہا ہوگی تو آدمی اس سلسلے میں تگو دو اور کوشش کرے گا ازدواجی زندگی کی خواہش ہوگی تو زندگی کا نظام مناسب ڈگر پر چلے گا اور نسل انسانی پھیلے گی اسی طرح غزب سے مراد نعمتوں کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا جذبہ ہے اگر انسان میں غزب کا یہ جذبہ نہ ہو تو وہ ایسی رکاوٹوں کو راہ سے ہٹا نہیں سکے گا لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ غزب کی قوت حیوانیت کی راہ میں استعمال نہیں ہونی چاہیے انسانیت اور شریعت کے آئین مطابق ضروریات زندگی حاصل کرنے میں استعمال ہونی چاہیے عقل کے آئین مطابق نامناسب رکاوٹوں کو راہ زندگی سے ہٹانے میں صرف ہونی چاہیے پس غزب کے صحیح یا غلط ہونے کی قساوٹی عقل و شریعت ہے جو غزب عقل و شریعت کے خلاف ہو وہ شیطانی غصہ ہے ناپسندیدہ غصہ ہے لیکن اگر کوئی آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہو اور آپ غصے میں اگر اسے ظلم کرنے سے روکتے ہیں یا روکنے کی کوشش کریں تو یہ رحمانی غصہ ہے خدا رحمان و رحم کی مرضی کے آئین مطابق ہوتا ہے پسندیدہ غصہ ہے البتہ ہر چیز کی ایک معقول حد ہوتی ہے اگر اتفاق سے ایک آدمی آپ سے ٹکرا جائے اور آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس پر غصہ کرنا معقول نہیں ہے اس لئے کہ اس نے جانبوچ کر آپ کے خلاف یہ حرکت نہیں کی وہ تو جانور ہوتا ہے جو سمجھ نہیں پاتا کہ اسے جانبوچ کا ٹکر ماری گئی ہے یا انجانے میں لگ گئی ہے امام زین العبدین علیہ السلام کا کردار ایک مرتبہ امام زین العبدین علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور کھانے کا احتمام ہو رہا تھا ایک غلام جلدی جلدی کباب سے بھری ہوئی ایک تیار گرم گرم سیکھ مہمانوں کے لیے لے رہا تھا کہ وہ سیکھ امام زین العبدین علیہ السلام کے ایک چھوٹے فرزند کے سر پر اچانک گر پڑی اس کا نتیجہ آخر کار یہ نکلا کہ وہ ننہا سا بچہ مر گیا غلام امام علیہ السلام کے سامنے بہت پشیمان کھڑا تھا اس نے امام کو رازی کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پڑھنی شروع کی متقی وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں ابھی وہ یہیں تک پہنچا تھا کہ امام نے فرمایا میں نے اپنے غصہ پی لیا پھر غلام نے آیت مزید آگے پڑھی متقی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں یہ سن کر چوتھے امام علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں معاف کر دیا پھر غلام نے آیت اقتتام تک پہنچائی خدا نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اتنا سننا تھا کہ امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا کبھی اکلو کچھ کہتی ہے اور دل کچھ کہتا ہے ایسے موقع پر اکل کی بات مان لینی چاہیے اور دل کی بات پر عمل نہیں ہونا چاہیے یقیناً یہ غصہ پی جانے کا موقع تھا غلام نے جان بوجھ کر سیکھ بچے پر نہیں گرائی تھی اور عمدن اس کی جان نہیں لی تھی ایسا ہو ہی جاتا ہے بچوں سے گھر میں برطن ٹوٹھی جاتے ہیں ایسی صورت میں ماں باپ ان پر غصہ کرتے ہیں اور کبھی انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں بچوں کا غام غلط نہیں ہے البتہ ماں باپ کا کام غلط ہے بچے جان بوجھ کر برطن نہیں ٹوڑتے ان کا دھیان تو بس کھیل میں لگا ہوتا ہے اور اسی دھن میں برطن کبھی ٹوٹ جاتے ہیں اصول یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر ایک آدمی کے ہاتھوں کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے تو دوسرا آدمی ضبط سے کام لے اور غصہ نہ دکھائے اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کا نقصان نہیں پہنچایا بیجا غصہ کرنے کے کئی مواقع ہماری نظر سے گزرتے ہیں بعض لوگ محض کسی کے خلاف افواہ سن کر ہی خود پر اپنا غصہ نکالنے لگتے ہیں حالانکہ افواہ بے بنیاد ہوتی ہے بعض لوگ تو اتنے شدت پسند ہوتے ہیں کہ محض افواہ کی بنیاد پر اپنے دل میں بغز اور کینہ پیدا کر لیتے ہیں الگرس بیجا غصہ کسی بھی وجہ سے ہو سخت ناپسندی توقع کا پورا نہ ہونا بیجا غصے کا ایک اور موقع جو بہت دیکھنے میں آتا ہے توقع کا پورا نہ ہونا ہے جب آدمی کی توقع کسی شخص سے پوری نہیں ہوتی تو وہ اس شخص پر غصہ اتارنے لگتا ہے مثلا آدمی اپنے دوست سے توقع رکھتا ہو کہ وہ ایک ہزار روپے کرز تو اسے دے ہی دے گا لیکن مانگنے پر اس کا دوست انکار کر دیتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے یہ غصہ بیجا اور شیطانی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ میرے شیعوں کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو کسی سے حاجت طلب نہ کریں امام علیہ السلام کے اس فرمان کے علت معلوم ہے کسی سے حاجت طلب کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ حاجت پوری نہ ہو اور طلب کرنے والے کو غصہ آ جائے اگر غصہ نہ بھی آئے تب بھی کم از کم دل پر کچھ برا اثر تو پڑتا ہے کبھی اس کا نتیجہ بغزوکینہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو وقتی غصے سے زیادہ خطرناک ہے البتہ معاشرے میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے کبھی دوسرے سے کچھ چیز یا مدد مانگنے کی بہت ضرورت ہو اور دوسرا انکار کر دیں اور انکار کی وجہ بھی بتائے تو اسے سچ چمننا چاہیے اگر وجہ نہ بھی بتائے تو بھی دل کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر لینا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے یا شاید خود اسے اس چیز کی ضرورت ہے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخر اسے دینا واجب تو نہیں تھا بیجا غصے سے بچنے کا ہر راستہ تقویٰ اور پرہزگاری ابان عمد سوید نامی راوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مومن بندے کے دل میں ایمان کس طرح برقرار اور دائمی رہ سکتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے کے دل میں جو چیز ایمان کی برقراری اور اس کے دوام کا سبب بنتی ہے وہ پرہزگاری ہے اور جو چیز مومن کے دل سے ایمان نکال دیتی ہے وہ تمہ ہے مومن کو چاہیے کہ وہ خدا ہی کو کام نکالنے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھیں خدا ہی کو مسبب الاسباب قرار دے تمام بندوں کو جن سے عام طور پر اس کا کام نکلتا ہے اسباب یعنی وسیلہ سمجھے اگر کسی ایک وسیلے سے کام نہ نکلے تو یہ تصور کر کے مطمئن ہو جائے کہ خدا نے اسے وسیلہ بنانا نہیں چاہا ہے خدا کوئی اور وسیلہ فراہم کر دے گا میرا کام تو بس اپنی حد تک کوشش کرنا ہے اور حجت تمام کرتے رہنا ہے خدا ہی کے ہاتھ میں خیر ہوتا ہے بندوں کی بھلائی خدا سے بہتر اور کوئی نہیں چاہتا بندوں پر انحصار کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر فلان بندے نے اس کا یہ کام نہ کیا تو کوئی دوسرا نہیں ملے گا شرک کی طرح ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں اور مجھے چاہیے کہ اپنے کسی عمل اور معاملے میں خدا کو فراموش نہ غصے سے بچنے کا طریقہ غصے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندوں سے توقع نہ رکھی جائیں بس خدا ہی سے امیتیں وابستہ رکھی جائیں جب بندوں سے توقع ہی نہ ہوگی تو گلہ شکوا بھی نہیں ہوگا اور غصہ بھی نہیں آئے گا خدا سے لگائی ہوئی امیت اگر پوری نہیں ہوگی تو مومن یہی سوچے گا کہ یقیناً اس میں مسلحت نہیں ہوگی اس طرح اسے غصہ نہیں آئے گا بلکہ وہ خدا کا شکر بجا لائے گا کہ میں تو اپنی مسلحت اتنی نہیں جانتا جتنی خدا جانتا ہے خدا کتنا مہربان ہے کہ مجھ نادان کی پیجہ توقع سے بڑھ کر اسے میری مسلحت عزیز ہے البتہ بندوں سے اتنا لا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کام نکالنے والے اور وسیلہ بننے والے شخص کا مومن شکریہ بھی ادا نہ کرے شکر اور شکریہ میں فرق ہے شکر بس خدا کا ہوتا ہے اور شکریہ بندگان خدا کا حق ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ خدا کا شکر ادا کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہو سفینت البحار جلد ایک صفحہ ساتھ سنو شکریہ کسی کا ادا کرتے ہیں تو اسے بندہ خدا اور خدا کا وسیلہ سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسے ہمارا کام نکالنے کے لیے وسیلہ بنایا اور اس نے وسیلہ بننا قبول کیا خدا کا شکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کام نکال دیتا ہے اور بگڑی بنا دیتا ہے جبکہ بندوں کا شکریہ یہ سمجھ کر ہوتا ہے کہ وہ خدا کا وسیلہ بننا قبول کر لیتے ہیں ورنہ اگر بیچ سے خدا کا تصور ہٹا لیا جائے تو یہ شرک جیسا گناہ ہے ایسے غلط فکر ہی غصے کا سبب بنتی ہے جب تبکہ پوری نہیں ہوتی لیکن جب بندوں کو خدا کا وسیلہ سمجھا جائے اور کسی وسیلے سے کام نہ نکلے تو غصہ نہیں آتا مومن کو ایسی صورت میں غصہ نہیں آنا چاہیے وہ تو یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگر کام نکالنے میں خدا کی مسلحت ہوگی تو یہ وسیلہ نہ صحیح خدا کوئی اور وسیلہ فراہم کرے گا اور اگر کام نہ نکالنے میں خدا کی مسلحت ہوگی تو بھی ہر لحاظ سے بھلا ہی بھلا ہے ظالم کے خلاف غصہ ایک غصہ جو کرنا چاہیے اور جو خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے وہ ظالم کے خلاف غصہ ہے مثلا یہی صدام ملون ہے جس نے مسلمانوں کی سرزمین پر تجاوز کیا اور سرحدوں کا لحاظ نہ رکھا ہم مسلمانوں کے خلاف خونے جنگ اس نے خود چھیڑی بے شمار جانوں کے تلف ہونے کا سبب بنا آقا باقر الصدر رحمت اللہ علیہ اور ان کی بہن کو قتل کر دیا اور یہ اتنا بڑا ظلم جرم ہے کہ اگر کوئی اور ظلم اس نے نہ کیا ہو تب بھی دنیا بھر کے مسلمان صرف اسی ایک ظلم پر غزبناک ہو سکتے تھے ظلم کی طرح کھل لم کھل گناہ دیکھ کر بھی اس کے کرنے والے پر غصہ کرنا خدا کی مرضی کے مطابق ہے ظلم و گناہ کے مقابل میں غصہ البتہ اسی حد تک کرنا چاہیے جتنا مناسب ہو ظلم و گناہ جتنا بڑا ہوگا اس کے خلاف غزب و غصہ بھی اتنا ہی زیادہ ظاہر ہونا چاہیے مسئلہ نیک عرصر کے بال نامحرم مردوں سے نہیں چھپاتی ایک شخص کھلے عام سب کے سامنے شراب پیتا ہے اور ایک شخص ایسا ہے جو کسی کو نہ حق قتل کر دیتا ہے یہ تینوں برابر نہیں ہیں کھلے عام شراب پینا بے پردگی کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور قتل کرنا شراب کھوری سے زیادہ بڑا گناہ ہے پس غصہ بھی اسی تناسب سے ہونا چاہیے بھی ہے اگر کسی نے خدا نہ خواستہ آپ کو نہ حق ایک تھپڑ مار دیا ہو تو آپ کو ایک سے زیادہ تھپڑ مارنے کا یا اس سے زیادہ زوردار تھپڑ مارنے کا حق نہیں ہے تھپڑ مارنا تو بعض موقعوں پر مثلا بچوں کو سزا دینے یا کسی کو امرو بالمعروف نہیں ان المنکر کرنے کی غرص سے جائز بھی ہوتا ہے جبکہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو لیکن جو کام بہر صورت گناہ ہیں ان میں برابر کا بدلہ کسی لحاظ سے جائز نہیں ہوتا مثلا گالی کے جواب میں گالی اور تحمت کے جواب میں تحمت جائز نہیں ہے البتہ جہاں انتقام کا مسئلہ آتا ہو وہاں بہرحال ماف کر دینا بہتر ہے ماف کر دینے میں جو لذت ہے وہ انتقام لینے میں البتہ ہر چیز اپنی حد میں درست ہے انتقام کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ شرعی قاضی کے روپ روکے بغیر ہی لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے مجاز ہوں مثلا اگر کسی نے ایک پاک دامنہ عورت پر زنا کی تحمت لگائی ہو تو اسے قاضی کوڑے لگوائے گا اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا ہو تو وہ اس کا دیا قاضی کے فیصلے کے مطابق ادا کرے گا ایک نے اگر دوسرے کو ایسا تھپڑ مارا ہو کہ اس کا گال سرک ہو گیا ہو اور تیش میں آ کر دوسرے نے اتنا زوردار تھپڑ مار دیا کہ پہلے والے کا گال سیاہ پڑ گیا ہو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یعنی شریعت کے مطابق قاضی سے پوچھ کر ایک خاص مقدار میں سونا دینا پڑے گا اس موقع کے تفصیلی ایک عام علم فقہ کی بڑے کتابوں میں موجود ہیں وہ شخص حیوان ہے جو اعتدال اور شریعت کی حدود کا خیال نہیں رکھتا اپنے غصے کو اعتدال کی حد میں نہیں رکھتا اور کبھی تو حد سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جنگلی بھیڑیے کی طرح کسی کو قتل کر بیٹھتا ہے یہاں تک کے بیان سے معلوم ہوا کہ غزب کی قوت اچھی چیز ہے بشرتے کی وہ موقع محل کی مناسبت سے ہو اور اعتدال یعنی مناسب حد میں ہو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چوران میں جس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی تم بھی اس کے ساتھ ویسی ہی دشمنی کر سکتے ہو جیسی اس نے تمہارے ساتھ کی البتہ متقی لوگ وہ ہیں جو غصہ ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چونتی خدا طرح بندے کی پہچان ابن فہدہ ہلی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے پر غصہ اتار رہے ہوں اور آپ یہ جانچنا چاہیں کہ وہ صحیح معنوں میں خوف خدا رکھتے ہیں یا نہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے آپ ایسا کیجئے کہ جس کو پہلے جانچنا ہو اسے اپنی طرف متوجہ کیجئے اس سے کہیے کہ بھائی خدا کے لیے دوسرے شخص کو معاف کر دو اگر وہ خوف خدا رکھتا ہوگا تو فوراں تھنڈا پڑ جائے گا اور اگر وہ آپ کی بات پر اتنا نہ کرے اور مزید جھگڑا بڑھانا چاہے تو آپ اس کے ہاتھ میں اس کی توقع کے خلاف مناسب مقدار میں رقم رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا غصہ تھنڈا پڑ جائے گا البتہ امتحان ہو جائے گا کہ وہ خدا طرح ہے یا ایک آیہ شریفہ کا مستاق بنتے ہوئے دنیا پرست ہوئے یعنی سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چیتر شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ اہلِ علم حضرات اور مولوی لوگوں کو یہ آیت یاد رہنی چاہیے تاکہ وہ دنیا پرستی میں مبتلہ نہ ہوں سورہ قصص آیت نمبر تیراسی یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد اور حقیقت بھی یہی ہے بہرحال بہتر انجام تو پرہزگاروں ہی کہائے اس آیت شریفہ میں الفاظ موجود ہے یعنی جو زمین پر سرکشی نہیں کرنا چاہتے یہ نہیں فرمایا کہ جو زمین پر سرکشی نہیں کرتے سرکشی کرنا تو در کنار سرکشی کرنے کی خواہش تک وہ نہیں رکھتے آخرت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے مقصود ہے گھر سے مراد ایسا مقام ہے جہاں آدمی کسی تکلیف کے بغیر سکون سے رہ سکے اور سرکشی سے مراد دوسروں پر شورت وغیرہ میں بڑھتری حاصل کرنا ہے جو شخص ایسا چاہتا ہے وہ اہل علم نہیں جاہل ہوتا ہے حقیقت دنیا سے ابھی تک نواقف ہوتا ہے آخرت کی حقانیت اور ہمیشگی کا اسے بھرپور یقین نہیں ہوتا ہے ایسا شخص جاہل نہیں تو اور کیا ہے سورہ زمر آیت نمبر نو کیا جاننے والے اور نجاننے والے برابر ہیں اہل علم ہی علول الالباب ہوتے ہیں صاحبانِ اقل و خرد ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں خواہ کھڑے ہوں یا بیٹھے خواہ چل پھر رہے ہوں یا لیٹے ہوں ہر حال میں خدا کو یاد رکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سے کیاننوے ایسے لوگ اگر دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو جائے تو اقل مندی سے کام لیتے ہیں اور آخرت کو اہمیت دیتے ہیں یہی دور اندیشی کا تقاضہ ہے لیکن جن لوگوں کی فکر محدود ہوتی ہے اور دنیا کے آگے جنہیں کچھ نظر نہیں آتا یا اتنا مبہم نظر آتا ہے کہ دنیا کے سوا کچھ نہیں سوچتا ہے ایسے لوگ اپنی ذات اور اپنی حیوانیت ہی تک محدود رہتے ہیں خدا کو یاد رکھنا تو بڑی بات ہے وقتی طور پر خدا کو ایسے لوگ ہی غصے پر قابو پانا غصے پر قابو پانے سے مراد یہی ہے کہ غصہ شیطانی نہ بن جائے ورنہ رحمان غصہ تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے در راہ آخرت ہوتا ہے رحمان غصہ خدا رحمان کی خاطر ہوتا ہے اور جو چیز خدا رحمان کی خاطر ہو اس کے سلسلے میں انسان خود ہی خوف خدا پیش نظر رکھتا ہے